پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑا ویپار ہے اور جو لوگ اس ویپار کا حصہ ہیں ان میں بہت ساری ویرائیٹی پائی جاتی ہے انہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ناموں سے بلائے ابھی جاتا ہے پروسٹیٹیوٹ اور اسکورٹ اور یہی ریزن ہے کہ کافی سارے لوگ اس چیز کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے پروسٹیٹیوٹ اور اسکورٹ دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے یا کچھ ڈیفرنٹ ہے تو آج کا جو میرا ویڈیو ہے یہ اسی چیز کی اوپر ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ان کے کام کرنے کی طریقے میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں پروسٹیٹیوٹ مطلب ایک پاسٹ پود ریسٹورنٹ ڈیک اوے ٹائپ لیکن اسکورٹ اسکورٹ مطلب ایک ایسا ہائی کولیٹی ریسٹورنٹ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں آرام فرماتے ہیں اپنے حساب سے منیو کارڈ دیکھ کے آرڈر کرتے ہیں گوڑ کوالیٹی فوڈ وہاں پہ آپ کو سرک کیا جاتا ہے ایٹموسفیر وہاں کا بہت ہی پلیزنٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جسے آپ پولی انجوائی کرتے ہیں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ افورڈیبل ہوتا ہے ہر کسی کی اویلیبیلٹی میں ہوتا ہے کم ایکسپنسیو ہوتا ہے فوڈ کوالیٹی ٹھیک تھاک ہوتی ہے وہاں جو ہائی کوالیٹی ریسٹورنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہوتا ہے وہاں پہ کوالیٹی مینٹین کی جاتی ہے وہاں پر آپ کو جاتے ہی کچھ بھی سرک نہیں ہوتا منیو کارڈ آپ دیکھتے ہیں آرڈر کرتے ہیں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کو فوڈ سرک کیا جاتا ہے وہاں پہ ایکسٹر سرویسز کی بھی چارج لگتے ہیں آپ بھی وہاں پہ تمیز سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہاں کے ویٹر بھی انگلیش بولتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا تو سیم جو ڈیفرنس ہے یہ پروسٹیٹیوٹ رسکورٹ میں پایا جاتا ہے پروسٹیٹیوٹ مطلب ایک فاسٹ پوڈ ریسٹورنٹ اور اسکورٹ ہائی کوالیٹی ریسٹورنٹ اسکورٹ کے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پولیٹیشنز اور ایونٹ اورگنائزر میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو انہیں ان کے مو مانگے داموں پر ہائیر کرتے ہیں جسٹ اپنی بگل والی سیٹ فیل کرنے کے لیے ایمینڈ ڈینر پر گئے کمپنی چاہیے یا پھر کوئی ہائی پروپائل ایونٹ ہے وہاں جانا ہے تو ان کے لیے ان کو ہائیر کیا جاتا ہے اسکورٹس جو ہوتی ہیں وہ کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں کیونکہ وہ پڑی لکھی ہوتی ہیں تھوڑا تمیزدار ہوتی ہیں کلائنٹس کو ڈیل کرنا جانتی ہیں تو پہننے اورنے کا طریقہ بھی ہونے کا ہی نہ کئی پتہ ہوتا ہے وہ لال پیلی بن کر اڑتی نہیں فرتی تو وہ پروفیشنل ہوتی ہیں ان کو جو ہائیر کیا جاتا ہے لمبے لمبے ٹریپس کے لیے بھی ہائیر کیا جاتا ہے like one week, دو سے تین دن تو اس طرح سے ان کو ہائیر کیا جاتا ہے اور ان کو صرف سیکس پرپس سے ہائیر نہیں کیا جاتا سیکس اگر ان کے بیچ میں ہوتا ہے کلائنٹ اور اس اسکورٹ کے بیچ میں تو وہ میچول کنسنٹ سے ہوتا ہے اگر وہ ایگری نہیں ہے تو سیکس نہیں ہوگا وہیں جو پروسٹیٹوٹ ہوتی ہے ان کی اوٹ بٹانگ بھاشا ہوتی ہے ہائیرے میرے ہیرو ہوا چھوکر اجوارے ٹائپ لال گلابی سے لپسٹر کا لیں گے سڑک کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی سردھچ کے اور اپنے کسٹمرز کو اپروچ کریں گی کہ چل چلتا ہے کیا دو ہزار روپے بھاڑا ہے میرا اپنے کھولی میں چلے گا یا میری کھولی میں تو اس طرح کے چیزیں وہ کرتی ہیں تو انہیں سٹریٹ وکر بھی کہا جاتا ہے جو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بزنس کرتی ہیں آپ لوگوں کو بھی جب کبھی آپ گیارہ بجے کے بعد کبھی لیٹ نائٹ اگر آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے طرف تو آئیس طرح کے فیمیل آپ کو ضرور دکھ جاتی ہوں گی وہیں جو فیمیل اسکورٹ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے وہ آپ کو تتلی بن کر اپنے گھر کے پر اوڑتی بھی نظر نہیں آئے گی روڈ پر ان کی اپنی کلاس ہوتی ہے اپنا سٹریڈرڈ ہوتا ہے وہ اپنی پراویسی مینٹین کرتی ہے وہ ہوتیل یا پھر اپارٹمنٹ ہی پرافر کرتی ہیں پروسٹیٹوٹ جو ہوتی ہیں ان کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ انہیں سیکس پرپس سے ہی یوز کرتے ہیں نہ تو وہ کوئی ایکسٹر سرویسز دیتی ہیں اور نہ ہی جو کلائنٹ ہے وہ ان سے ایکسٹر کچھ چارج کرتا ہے ایکشلی جو سٹریٹ وار کو پروسٹیٹوٹ ہوتی ہیں ان کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو انہیں کی جیسے ہوتے ہیں کوئی ہائی پروفائل تھوڑی نہ ہوتے ہیں ایک دو گھنٹے کا سفر ہوتا ہے گاڑی میں ہی نپتا دیتے ہیں کچھ لوگ تو وہ خود کونسا ایسا ہائی پروفائل ہوتے ہیں جو آئیف آ وارڈ کے ٹکٹ بک کر رکھے انہوں اور ساتھ لے کر جانا ہے پروسٹیٹوٹ کا مقصد صرف اپنے کلائنٹ کو سیکسول سرویسز پروائیڈ کر کے اس سے صرف پیسے لینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے دماغ میں نہ تو کچھ چلتا ہے نہ وہ سوچ سکتی ہیں لیکن وہی یہ جو ایک سکوٹ ہوتے ہیں یہ وہ فیمیل ہوتی ہے جو بہت بیوریفول ہوتی ہیں کانفینٹ ہوتے ہیں اور ایک ویلدی بزنسمن کے ساتھ اس کے پرائیویٹ یاج پر پارٹی کرتے بھی نظر آتی ہیں گوڈ فوڈ ڈرینک لگزری یہیں ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے اب ایک سچ بولوں شاید حضم نہ ہو لوگوں کو جو لوگیں سیکس ورکر کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ایک آرٹسٹ کو نیچی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی میوزیشین ہے کوئی سنگر ہے یا کوئی پینٹر ہے وہ اپنے نیچرل ٹالنٹ کو پردرشت کر کے پیسہ کماتا ہے یہ بھی تو وہی کرتی ہیں کیونکہ اگر کوئی پروسٹیٹوٹ ہے اور اس کے پاس اپنی باڈی ہے کوئی اسکورٹ ہے اس کے پاس ایک پرسنالٹی ہے گوڈ ٹالنٹ ہے تو وہ اپنے اس ٹالنٹ کا یوز کر کے پیسہ کمہ رہی ہے اپنا گزارہ کر رہی ہے تو یہ اس کا پاور ہے پاور کیسے اب دیکھو گانا تو ہر کوئی گائی لیتا ہے باتھروم سنگر تو ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سنگن کی ٹالنٹ پہ پیسہ کما پاتے ہیں تو سیم ویسی یہ چیز ہے سو تو ہر کو ہی جاتا ہے اپنے ہزبن کے ساتھ لیکن کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ہر روز ہوتی ہیں نئے نئے پتی کے ساتھ کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز چل رہے ہوگی کہ چلو پروسٹیٹوٹ کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پڑی لکھی نہیں ہوتی تھوڑا سا illiterate ہوتی ہیں اور مضبور ہوتی ہے یا کسی نے اسے چند پیسو کے لیے دلدل میں فیک دیا بشہ بریتی کے تو وہ مضبور ہے وہ وہاں پہ فز گئی جیسے ریال اگزامپل کنگو بھائی کٹھے وڑا لیکن اسکوڈ چونکہ پڑی لکھی ہوتی ہے اور ہائی پروفائل فیمیل ہوتی ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ان سب چیزوں کو کرنے کی تو یہ کچھ فیمیل جو ہوتی ہے نا وہ شوکین ہوتی ہیں تو وہ شوکین ہوتی ہے لیوش لائف سٹال اس کو پسند ہوتا ہے اب کوئی فیمیل جیسے لنچ تو کرنا ہے سنگاپور میں اور ڈینر کرنا چاہتی ہے وہ پرائیویٹ یاج میں سمندگ نظارے کرتے ہوئے تو کیا جوب میں یہ چیز پاسیبل ہے وڈیئر جوب ان کے کھڑچے پورے کر سکتے ہیں شوک نہیں زیادہ دار اسکوڑ سرویسز پروائیڈ کرتے ہوئی آپ کو بولی وڈ کی سٹرگلنگ ایکٹرس نظر آئیں گی ریزن سیمپل ہے مال لو ایک لگزری لائف آپ جی رہے ہو نیم فیم پیسہ سب کچھ ہے اچانک سے ٹائم بدلا نہ آپ کے پاس کام ہے اور نہ ہی پیسہ نو مور اٹینشن فروم دہ پاپرازی آپ کے جو بل ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پے نہیں کر پا رہے آپ لگزری لائف جینے کی عادت لگ چکی ہے لائف سٹال کو مینٹین نہیں کر پا رہے تو ایسے میں وہ جو لوگ اس پرشور کو جھیل نہیں پاتے کہ یار اگر میں نے اس ڈرس کو دوبارہ ریپیٹ کیا تو دنیا کیا کہے گی میں مرسیڈیز میں چلنے والی آج آج آٹو میں دیکھیں گے لوگ تو کیا کہیں گے تو جو اس پرشور کو نہیں جھیل پاتے وہ لوگ اس اسکورٹ سربیسز میں گھل جاتے ہیں لیکن وہیں کچھ فیمیل ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس چالنج کو کلر کر رکھے ہیں بالوں کو تو دوبارہ بلاک کر لے گی وہ اتنی سٹرونگ مینڈ سیٹ کی ہوتی ہے کہ انہی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہے گی یار دنیا ہے کچھ تو کہے گی تو یہ اپنی پرسنل چوائز ہوتی ہے کہ کوئی فیمیل اسکورٹ میں گھسنا چاہتی ہے یا پھر سٹرگل کرنا چاہتی ہے یہ اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو میری طرف سے فل انفرمیشن رہی پروسٹیٹوٹ اور اسکورٹ کے بیچ میں میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا thank you so much